سلالوہ علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا الحمدللہ رب العالمین ولا قیبت للمتقین والososلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وصحابہی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَا اِنَّ عُلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْظَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ صدق اللہ صدق اللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ النَّمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ بَتَّعَالَا فِي شَعَانِ حَبِيبِهِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَلُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مَنْ بَيْنْ عِلْمِ وَلَحْمِ الْحِكَمْ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ صَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعْلَى آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ بَكَارِ خِيش حَيْرَانًا مَغْسْنِ يَا رَسُولَ اللَّهُ پَرِشَانًا مَغْسْنِ يَا رَسُولَ اللَّهُ شَحَابِكَسْ لَوَازِيكُنْ تَبیبًا چَارَسَازِيكُنْ مَرِيسِ دَرْدِ عِسْيَانًا مَغْسْنِ يَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَاةً وَالَيْكَ وَسَلَّمٍ غوف اعظم بمن بسر اسام آمد دے قبل دی مدد کعب ایم آمد دے انتظار کرم تست من عیمی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد دے اور قادریم نعرے یا غوف اعظم زنم قادریم نعرے یا غوف اعظم می زنم دمز شیخ احمد رزاقا قطب عالم می زنم لا قصد احترام علماء اکرام عرص حضرت دیوان شاہ میں حاضر ہونے والے میرے دینی الاسلامی بھائیوں و عزیز بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے مقبل بندوں کے عز پر حاضری یہ بہت بڑی سعادت و نعمت کی بات ہے اللہ تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا اہدین السراب المستقیم سراب نظینا نعمتا علیہم اور ہم پر واجب کیا کہ ہم جو زانہ پانچوں وقت کی نمازوں میں ہیں نمازوں کی ہر رکعات میں اللہ سے یہ دعا مانگیں اے اللہ ہمیں سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تُو نے احسان کیا یعنی اولیاء اللہ نبیین صدیقین شہداء صالحین یہ مقدس جماعت ایسی حادی رہبر و رہنما ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیار کی روزانہ پانچ وقت نمازیں پڑھو اور ہر نماز کی ہر رکعات رب سے یہ دعا مانگو کہ اللہ تُو ہمیں سیدھے راستے پر چلا صراط مستقیم پر چلا ان کے راستے پر جن پر تُو نے احسان کیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا محدی سے برہلوی علیہ تحمد و ردوان تھی ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ لحد میں عشق و رخے شہداء لے کے چلے یعنی ہم مسلمان ہیں مرنے کے وقت اب قبر میں جا رہے ہیں تو قبر میں لحد عشق و رخے شہداء لے کے جا رہے ہیں نبی سے محبت کا چراغ دل میں جلا کے جا رہے ہیں لحد میں عشق و رخے شہداء لے کے چلے اندھیری رات سمیتی چراغ لے کے چلے قبر کی اندھیاری قبر کی اس تنہائی اگر ہماری مونی سے دمساز کوئی ذات ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب وہ آئیں گے تو روشنی النور کا وہ جھماکہ ہوگا کہ ہماری قبر تجنبیات کا گہوارہ بن جائے گی لحد میں عشق و رخے شہداء لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اور یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا تیرے غلاموں کا یہ کون غلام ہے نبی یہ صحابہ اکرام ہیں اہلِ بیتِ عرام ہیں ازواجِ متحرات ہیں نبیِ پاک صاحبِ الاؤلاد کے خانوادے کے لوگ ہیں ان کی آر ہیں ان کی اولاد ہیں تابعین تبِ تابعین ہے امہِ مشتہدین ہیں اولیاءِ کاملین ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو نبی کے راستے پر چلنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کی غلامی کا حق ادا کرنے والے لوگ ہیں اور الحمدللہ صاحبِ عرص حضرتِ ملک حسین دیوان شاہ رہت اللہ تعالیٰ لے یہ انہی مقدس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو اولیاء اللہ کی جماعت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا راہِ خدا کے معنی ہے صراطِ مستقیم یا رسول اللہ آپ کے غلاموں کا نقش قدم ان کا طرزِ زندگی ان کا طرزِ حیات یہی صراطِ مستقیم ہے یہی راہِ ہدایت تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بحق سکے جو یہ سراغ لے کی چلے اور آج ہم اور آ حضرتِ دیوان شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ لے کے پرس میں اگر حاضر ہیں تو اسی راہِ ہدایت کی سراغ پانے کے لیے آئے ہیں کہ یہاں آئیں شریعت اور سنت کی روشنی ایک اللہ والے کی یاد منائیں اور پھر ان کے نام پر ایک اجلاس ان کا طرزِ زندگی ان کے زندگی کے واقعات کو دیکھیں سنیں اور اس سے سبق حاصل کر کے ہم بھی اپنی زندگی میں ایک روشن انقلاب لائیں یہ ہے مقصد اللہ والوں کے مزارات پر عرض کا ورنہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیاز فاتحہ درود کھانا لندر یہ تو ہم روز کھاتے ہیں روزانہ عصالِ ثواب کرتے ہی ہیں لیکن عرض کے نام پر آنا تو صاحبِ عرض کی زندگی سے اخذِ فیض کرنا یہ ہے وہ خاص مقصد جس مقصد کے حصول کے لیے ہمارے اکابرین میں عرض کی مجلسوں کا یقع دیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم تاریخِ اسلام اٹھا کر دیکھتے ہیں تو تاریخِ اسلام میں مختلف تبدیلیاں بظاہر جو نظر آتی ہیں اہلِ سنت نے ہمارے اماموں نے ہمارے بڑوں نے ہمارے مزرگوں نے ہر کام سے پہلے اس بات کو مدد نظر دکھا کہ دیکھیں یہ کام کہیں ایسا تو نہیں کہ کتاب و سنت کے خلاف ہو جائے اگر یہ کام کتاب و سنت یعنی قرآن اور حدیث کے موافق ہے اگرچہ نیا نظر آتا ہے لیکن قرآن اور سنت کے موافق ہے تو میرا کراہت یہ جائز ہے اور اگر اس میں قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بات ہے یہ ناجائز اور حرام ہے آج میں اپنی گفتگو صاحبِ عرص کی زندگی سے پہلے نفذ عرص اور عرص کی شرعی حیثیت پر اپنی گفتگو کا آغاز کروں تاکہ ہمارے یہ نوجوان نسل کو پتا تو چلے کہ عرص کیا ہے ہمارا غنیم ہمارا دشمن ہمارے نوجوانوں کو ورغلانے کے لیے اکثر ایک بات پہتا ہے یہ جو تم بزرگوں کا عرص مناتے ہو یہ نئی دلات ہے اور ہر دلات گمراہی ہے یہ نئی چیز ہے دورِ رسالت میں کہاں تھی دورِ صحابہ میں عرص تہاں منایا جاتا تھا تو ہم نے پہلے ہی حلال اور حرام کی تفصیل بتا دی جس کام کی بنیاد یا جس کام کی تائیم قرآن اور حدیث سے مل جائے اگرچہ وہ نئی نظر آئے لیکن وہ جائز ہیں اور جس کام کی تائیم قرآن اور حدیث سے نہ ملے بلکہ اس کی مقالفت ملے تو وہ کام ہمارے لئے جائز نہیں ہے یہ ہے بدعاق کا فلسفہ ورنہ آج پوری دنیا کے مختلف خطوں کے مسلمان الگ الگ نباس پہلتے ہیں الگ الگ ٹوپیوں کا اسٹائل ہے جوتوں چپلوں کا الگ اسٹائل ہے اہلِ عرب دورِ صحابہ میں جو نباس پہلتے تھے آج تو پوری دنیا اسلام میں خال خال کہیں کہیں وہ نباس پہنا جاتا جو کھانا وہ کھاتے تھے آج تو پوری دنیا میں کہیں ایسا کھانا نہیں کھایا جاتا جو طرز زندگی ان کا تھا آج پوری دنیا میں مسلمانوں میں وہ طرز زندگی نہیں ہے تو کیا پوری دنیا کے مسلمان بداتی ہیں نہیں اہلِ حق علماء کسی بھی چیز کے جواز کے لئے کتاب اور سنت کی طرف نگاہ اگر کتاب اور سنت میں قرآن اور حدیث اس کی تائید ملی تو اس کی اجازت دے آج پوری دنیا اسلام میں مسلمانوں کے نام بھی الگ الگ کام الگ الگ ہے زبانیں الگ الگ ہیں باتیں الگ الگ ہیں لباس الگ الگ ہیں طرز زندگی الگ ہیں مکانات کا اسٹائل الگ ہیں اس کے باوجود ہمارا یقین ہے کہ سب مسلمان ہیں علماء کوئی بداتی ہیں ہاں بدات وہاں جہاں کتاب اور سنت قرآن اور حدیث کی مخالفت ہو عرص کیا ہے عرص کی شرعی حیثیت اگر سمجھنا ہے تو عرص نام ہے کسی بزرگ کی یاد منانے کے لئے کوئی دن مقرر کرنا دن مقرر کرنے کے ساتھ ساتھ جگہ مقرر کرنا اگر وہ ان کا مزار ہو تو کہ سبحان اللہ کیا کہلے کہ مزار بھی سامنے ہیں صاحب مزار کی زندگی بھی سامنے ہم جو عصال سواب کر رہے ہیں صاحب مزار کے سامنے وہاں پہنچ کر کچھ قرآن پڑھنا کچھ درود پڑھنا کچھ ذکر کرنا کچھ ارزکار کرنا محفیل ناٹ کرنا وعص کی محفیل سجانا اگر یہ ساری چیزیں حلال ہیں خدا کی قصد ارز حلال ہیں آج میں آپ سے پوچھو ارز ہو رہا ہے آج میں کسی بھی بزرگ کے ارز کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا ارز پر قبر بنی ہے صاحب قبر کے مزار پر چادر ہے پھول ہے خوشبو ہے سدل ہے خوشبو کی لپکیں اٹھ رہی ہیں کچھ روغن ہے کچھ روشنی ہے وہاں پر قرآن پڑھا جا رہا آیتِ قرآنیہ کی تلاوت ہو رہی سماعت ہو رہی کچھ درود پاک کی محفیل سے جی ہے کچھ کھانا پکایا گیا ہے کچھ ضرورت مندوں میں کھانا تخصیم کیا گیا ہے یہ مخصوص وقت پر صحیح سال کے مخصوص دن اور تاریخ ہی کو صحیح یہ کیا گیا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان میں کونسی چیز ناجائز اور حرام کوئی ایک چیز بتا دیں کہ اس میں ناجائز اور حرام آپ سے میں یہ پوچھوں کہ مریانی کھاتے ہیں کی نہیں کھاتے ہیں پلاو کھاتے ہیں کھچلا کھاتے ہیں کیا دورِ رسالت میں دورِ صحابہ میں کسی نے بریانی کھائی کسی نے کھچلا کھایا اُس زمانے میں نہ بریانی کا تصور تھا نہ کھچلے کا تصور تھا نہ پلاو کا نہ مغلی روٹی کا نہ مغلی سالن کا پھر ہم آج کیوں کھاتے ہیں تو ہمارے علماء نے کہا کہ اگر بریانی حلال کے پیسے سے بنی ہو بریانی میں چاول ہے وہ حلال گوشت ہے وہ حلال پانی ہے وہ پاک پکایا گیا پاک انداز سے جب بریانی کی سارے اجزاء جائز ہیں تو چاہے اسے بریانی کے اس نام سے کھاؤ چاہے الگ الگ کھاؤ جائز ہے کھچنے میں کیا ہے وہ اختلف قسم کی دالے ہیں گوشت ہے مسالہ ہے اگر یہ حلال کمائی سے ہیں پاک چیزیں ہیں تو اگرچہ یہ الگ الگ کھاؤ تو بھی حلال ہے ایک ساتھ ملا کے کھچنا کہ کے کھاؤ تو بھی حلال ہے میرا تشبیح و تمثیل سمجھانے کے لئے عرص کی تقریبات میں وہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی الگ الگ یہ حلال ہے کہ نہیں قرآن کی تلاوت بزرگاں نے دین کے مزار پر حاضری یعنی قبروں کی حاضری کچھ کھانا پکانا کھانا کھلانا کھانا باتنا کچھ خوشبوں کا احتمام زیادہ کرنا پھول وغیرہ کا پیش کرنا اسی کے ساتھ ساتھ وعظ کی محفی عیسال سواب اگر ان چیزوں پر غور کیا جائے تو یہ چیزیں سال کے ہر دن حلال یہ سب ہر دن علل حلال ہیں تو سب کو جمع کر کے عرص کے نام پر کیا جائے تو بھی یہ حلال اور جائز ہاں اب اگر کوئی یہی ڈھول بجانے لگے کوئی ناچنے لگے کوئی چلس کا دم لگانے لگے کوئی گانجا پیمے لگے کوئی عرصوں مردوں کا خلط ملک ہو جائے جس سے قرآن اور سنت میں منع کیا گیا ہے وہ اگر اس میں شامل کیا جائے تو یقیناً اس سے منع کیا جائے گا لیکن اس کام سے روکا جائے گا اصل عرص کو نہیں روکا جائے گا آج کچھ لوگ کہتے ہیں عرصوں میں عورتیں آ جاتی ہیں عرصوں میں جیب کترے آ جاتے ہیں عرصوں میں کوئی بھنگیڑی چرسی جواری آ جاتے ہیں وہاں کچھ گانے ہوتے ہیں مقبادیاں ہوتی ہیں اس لیے برائی کی جڑ بند کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر اسی طرح ہر برائی کی جڑ کو کاٹنے کے لیے جائز کاموں پر روکا جانے لگے یہ جتنے نوجوان ہیں سب تو ہمارا گریبان تھانے لی یہ جب نوجوان کہیں گے کہ بڑے میں تمہاری شادی ہوئی تھی تو تم نے شادی کر لی اب آج شادیوں میں بہت سی خرافات بھی ہو رہی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ شادی ہی بند کر دو حج کرنے ہم جاتے ہیں حج کرنے جاتے ہیں وہاں جیب کترے بھی ہوتے ہیں جیب بھی کاٹنیا کرتے ہیں چپل چوری ہو جاتے ہیں یہاں مسجدوں میں چپلیں نہیں چوری ہوتے ہیں تو کیا یہ کہا جاتا ہے کہ مسجدوں میں جاؤ ہی نہ کہ وہاں چپل چوری ہوتے ہیں حج مت کرو کہ وہاں میں جیب کترے بھی آتے ہیں یوٹیرے بھی آتے ہیں یاد رکھو ہم برائی کے خلاف ہیں بھلائی کے خلاف نہیں ہیں اگر چاول میں کنکر زیادہ ہے کنکر نکال نکال کے پھیکو پورا چاول اٹھا دمت پھیک دو اقل مندی یہ ہے کہ چاول میں بال میں گےہوں میں کچھرا اور کنکر ہے اسے چنچن کر دور کر دو اور اصل گےہوں چاول جو پاک صاف ہے حلال ہے جائز اسے شید جا بنا دو یہ ہے شریعت کا قانون آن اللہ سبحان اللہ آج بازاروں میں کیا نہیں ہو نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بازار بطرین جنہیں کیوں اس لیے کہ جھو مکر فرید دھوکہ دھڑی اوسود بیاد جانے کیسے کیسی خرافات بازار میں ہوتی لیکن کیا اس کے باوجود یہ حکم دیا گیا کہ تم بازار جاؤ ہی نہ بزنس مت کرو دکانداری مت کرو نہیں کہا گیا بازار میں جاؤ دکانداری بھی کرو نجارت بھی کرو لیکن شریعت و سنت کے مطابق کرو بلا تشبیح و تمثیل اگر بزرگان دین کے انسوں میں کچھ پرافات شامل ہو گئی ہیں تو کالبی ہم کہتے تھے مسکر کے آلہ حضرت اسی کا تو نام ہے اور ہم آلہ حضرت والے ہم سننی اسی لیے تو بدنام ہے بدنام اسی لیے ہے کہ ہم خرافات کے خلاف بات کرتے ہیں ہم عشق و رسول کی بات کرتے ہیں دین و ایمان کی بات کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ عوام میں جو خرابیاں پھیلی ہیں اس کی طرف نشان نہیں کرتے ہیں تو عدیب الدین مذہب والے حاسب یہ درگاہی لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں کہ ہم بولوی لوگ تو ہمارے عرصوں کے خلاف ہم عرصوں کے خلاف نہیں ہیں عرصوں میں جو خرابیاں ہیں اس کے خلاف یہاں تک کے دو باتیں انشاءاللہ سمجھ آگئی ہیں اب آؤ آگے بڑھیں عرص میں پہلے بنائی جاتی ہے قبر قبر نہ ہو مزار نہ ہو تو کئی سے چلے اب قبر پر حاضری کچھ لوگ کہتے ہیں قبروں پر جانا یہ قبر پجوہ لوگ کا کام ہے قبر پجوہ لوگ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بے وقوف آقا کریم علیہ السلام وہ تصویر میں مسلمانوں کو قبروں پر جانے سے مکہ میں منع کیا تھا حدیث شریف آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے خاندان کے لوگوں اپنے پرانے لوگوں کی قبروں پر مجھ جایا تھا یہی حدیث یہ مقالب یہ گمراہ ہماری عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے سے منع کیا لیکن یہی ہے مداہلت کہ دین دنیا کی اجسام میں دین کو چھپانا آدھا دین پیش کرنا یہی مثال کہ قرآن کی آیت ہے لا تقرب السلات نماز کے قریب مت جاؤ نماز کے قریب مت جاؤ اب آدھی آیت پڑھو تو کوئی اگر جاہی سوفی کہے دیکھو قرآن میں ہے لا تقرب السلات نماز کے قریب مت جاؤ نماز کے قریب مت جاؤ یعنی نماز مت پڑھو یہ مکار سوفی کے تحصیل ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن یہ ہے آدھا دین بتانا اور وہی پوری آیت پڑھ دو تو آیت کریمہ یہ ہے لا تقرب السلات وان تم سکارہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو پتا چلا کہ دین جب تک پورا نہ بتاؤ گے اس وقت تک دین سمجھ میں نہیں آئے گا یہ حدیث تو بیان کر دی کہ نبی نے فرمایا کہ میں نے قبروں کے جانے سے منع کیا مت جایا کرو اب یہی حدیث بیان کیے جا رہے یا اگر آدھا دین بتاؤ آدھا ستاؤ گے تو دین بھرام سے گر جائے مکہ میں باجمات نماز نہیں ہوتی تھی مکہ میں اعزان نہیں ہوتی تھی مکہ میں مسلمان کا اتقال ہو جائے تو نماز جنازہ نہیں ہوتی تھی مکہ میں کبھی مسجد بنائی ہی نہیں گئی مکہ میں بہت سارے کام ایسے تھے جو پدائے ایان میں جائز یعنی ان کی ممانیت نہیں آئی تھی شراط دھلنے سے پی جاتی تھی کافر بھی پیتے تھے مسلمان بھی ممانیت نہیں آئی تھی پیتے تھے پردہ فرض نہیں تھا عورتوں سے بے پردہ عورتیں نکلتی تھی مسلمان عورتیں بھی نکلتی تھی جب مدینہ پہنچے تو بھی ایک ساتھ دارے احکام نہیں نازل ہیں کبھی دوسرا کبھی تیسرا کبھی چوتھا پابندیاں بتدریج نازل ہوئیں شراط کے تعلق سے تو تین چار تین چار درجے میں شراط حرام ہیں پہلے شراط کی برائی دیان کی گئی پھر کہا گیا شراط پیے رہو تو نماز مکمل ہو پھر اخیر میں کہیں جا کے کہا گیا کہ اب تمہارے لئے شراط حرام کر دی پردے کا حکم نہیں تھا بے پردہ مسلمان مرد عورت رہتے تھے پردے کا حکم آیا پردہ کرنے لگتے تو اگر آدھا دین بتاؤ آدھا چھپاؤ تو پھر دین کے تیہ پہنچا ہو جائے گا اب یہ حدیث سنو آقا کریم نے فرمایا کہ تم کو میں نے قبروں پہ جانے سے منا کیا قبروں پہ مت جایا کرو اب یہ حدیث یہ لے کے آئے دیکھو قبروں پہ مت جایا کرو لیکن تاریخ کا تعلیم علم ہو جب آگر رہتا ہے تو اسے وہ حدیث بھی دکھائی دیتی ہے کہ جس میں مدنی زندگی میں میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا اے میرے ماننے والوں اے ایمان والوں میں نے پہلے تمہیں قبروں پر جانے سے منا کیا تھا اب حق دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو تو پہلے کی حدیث بیان کرتی بات کی نہیں لیکن ایک تعلیم علم ہم سے پوچھ سکتا ہے آقل کیا بات ہے نبی پاک صاحب اللہ علاق نے پہلے منع کیوں کیا تھا بعد میں اجازت کیوں دے دی اللہ محدثین پر قرم فرمائے ہمارے علماء پر رحم فرمائے ان کے درجات بلند کرے اسلام پر قرآن پر حدیث پر پرنے والے ہر اعتراض کا جواب ہمارے اقابلین میں دے دیا علماء فرماتے ہیں کہ بعد دراصل یہ ہے وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے منع کیا تھا قبروں پر مت جاؤ یہ ہوئی مکہ مکرمہ یہ بیعہ حق فرمایا مکہ مکرمہ اور کیوں کیا اس لیے کی مکہ ابھی تک کسی مسلمان کی قبر بنی ہی نہیں تھی جتنے مسلمان ہوئے تھے سب کے ابا دادا نانا پردانا سب کافر مرے تھے اگر حکم اجازت مل جاتی کہ بابا کے اپنے خاندالی قبرستان پر قبروں پر جایا کرو تو کافر باب کو قبر کو دیکھ کر ممکن ہے کسی کے دل میں خیال اٹھتا ارے کچھ بھی صحیح میرا باپ ہے جاؤ اس کے لیے دعا مخورت کر دے یہ میرا دادا ہے دعا مخورت کر دے یہ میری بڑی پیاری محبوب بی بی ہے اس کے لیے دعا مخورت کر دے لیکن وہ تو مرے تھے کسی پر اور کافر کے لیے دعا مخورت جائز نہیں آقا نے جرہی کار دی قبروں پر مت جایا کرو لیکن جب قبروں مدینہ منمورہ میں سب سے پہلے حضرت عثمانی کے مضغون پھر دوسرے انسار میں سب سے پہلے حضرت کنسون بن حد اور پھر ایک کے بعد ایک مسلمان اس دنیا سے رخصت ہونے لگے ان کی قبریں بننے لگی بلکہ جنت البقی قبرستان قبیلہ بنی سالن کا قبیلہ بنی سلمہ کا قبا کا قبرستان مدینہ کے ہر محلے کے الگ الگ قبرستان ہر بسنی کے الگ الگ قبرستان اور ان قبرستانوں میں مسلمان دفن ہونے لگے میرے آقا نے کہا پہلے میں نے منع کیا تھا اب اجازت دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو تاکہ تمہیں منت حسن پتہ کیا چلا نبی نے منع کیا ہے کافروں کی قبروں پہ جانے سے اور اجازت دی ہے مومنین کی قبروں پہ جانے سے اب جو قبروں پہ جانے سے منع کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے دادا لکر دادا وہی ہو الحمدللہ ہمارے آباء والدات سنوی جنتی ہیں ہم ان کی قبروں پہ جاتے ہیں اس لیے کہ اس پہ جانے کی اجازت ہم کو ہمارے نبی نہیں عطا فرکا اب آؤ فتح مکہ کے دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کر لیا اسلام کا علم حالِ کعبہ پہ لہرانے لگا حضرت ملالِ حرشی نے کعبے کی چھک پہ کھڑے ہو کر ازان کئی دن سرکار عبد قرار علیہ السلام مکہ المکرمان چند صحابہ کو سرکار نے طلب کیا جیسے حضرت خالد بن ولی حضرت علی مرتضی حضرت عمر بن آس اور دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ محمد کو طلب کیا ان کے چند صحابہ کی ایک جماعت بنائے اور کہا کہ تم قضاء پھر مندر توڑو تم لات کی مندر توڑو تم مناغ کی مندر توڑو جن لوگوں نے مندریں توڑے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دل کچھ صحابہ کرام کو متعین کیا اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور جتنی اونچی قبریں پاؤ سب کو زمین کے برابر ڈھا دیں یہ حدیث ہے ہم اس کا اقرار کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کے دل اپنے صحابہ کے ذریعے حکم دے کر فرمایا کہ جاؤ جتنی قبریں ہیں جو اونچی اونچی نظر آتی ہیں سب کو توڑو تو آج کا دمراہ کہتا ہے دیکھو قبریں توڑنا صحابہ کی سننا قبریں توڑوانا نبی کی سننا قبریں توڑو قبریں توڑو قبریں توڑو ہم پوچھتے ہیں نالائقوں سے ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس وقت مکہ میں قبریں تھی کس کی تائف میں قبریں تھی کس کی جدہ میں کس کی قبریں کیا مسلمانوں کی تھی ارے میاوہ جتنی قبریں تھی صرف کفار مشرقین کی قبریں اور آقا علیہ السلام نے جتنی پختہ قبریں توڑنے کا حکم دیا یہ مسلمانوں کی قبروں کو توڑنے کا حکم نہیں دیا کفار مشرقین کی قبروں کو توڑنے کا حکم دیا اب ایک قدم اور آگے یہ صائح ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ قبریں کچھی بنائیں قبریں بہت اونچی نہ بناو قبریں ایک بازی شبھر بناو یہ ساری احادیث تو ہیں یہ مسائل ہیں آج بھی ہم یہ کہتے عوام الناس کی جو قبریں بنائی جائیں عام لوگوں کی قبریں جو بہت زیادہ اونچی نہ بنائی جائیں اور سب کی قبریں پکی بنانے لگو گے تو نئے مردے کا حد فن کرو ہم کے یہی حکم دیتے ہے سنت کے مطابق لیکن کسی کسی خاص قبر کو اگر پختہ کیا گیا کسی خاص مسلحت دینی کی وجہ ساتھ تو وہ جائز ہے کہ نہیں آپ قرآن حدیث کی طرف نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہجرت کے بعد سب سے پہلے حضرت عثمان بن مضعوم رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے تھے ان کا وساد ہوا آقا قریب علیہ صلی اللہ و تسلیم کو تکلیف پہنچی کہ ایک تین دار مسلمان دنیا سے رقصت ہوا آقا علی صلی اللہ و السلام نے ارشاد فرمایا کہ شرعی غسل دے دو کفن دے دو قبر تیار کرو بقی کے میدان بقی الغرق آجاتا اس کا ایک اونچہ سا قیلہ تھا مخصوص جگاتی سرکار نے فرمایا کہ اس جگہ عثمان ابن مظلوم کی قبر کھو دی جائے قبر مبارک تیار ہوئی جنازہ مبارک جب وہاں پہنچا نبی پاک صلی اللہ و سلم نے نماز ان کے مکان ہی پر پڑھا دی لیکن ارشاد فرمایا کہ جب تک میں وہاں پہنچ نہ جاؤں اس وقت تک تم عثمان کو قبر میں مت اتار نبی پاک صلی اللہ کو خبر دی گئی کہ لہب تیار ہوگی آقا صلی اللہ و سلام وہاں تشریف لائے اور قبر میں حضرت عثمان ابن مزعون کی جسد پاک رکھنے سے پہلے آقا صلی اللہ و سلام خود ان کی قبر انور میں اترے آقا انور میں اتر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر مہا قیام فرمایا کچھ تلاوت کیا کچھ ذکر الہی فرمایا کیا پرہا وہ تو آقا کریم جانے ان کا رب جانے قرآن کی آیات پڑھ یوں کی اللہ کے اسمائے پاک پرہے ہو ذکر الہی کیا اور ذکر الہی کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر مبارک کی دونوں دیواروں کو اس طریقے سے دبایا دیواروں کو یوں دبایا اور شمال انجلوبا دیواروں کو دبانے کے بعد کچھ ذکر الہی کیا اوپر تشریف لائے کہا کہ اب اسمائن کو قبر میں اتار گیا بعد میں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبر میں اتار نہ یہ ذکر الہی کرنا کس نہیں اللہ کے تیار حبیب نے فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل میں میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرے عثمان کو رحمت الہی کا جلوہ ملے تو میں صول برکت کے لئے قبر میں تو قبر کی دیواریں آپس میں ملکہ مردے کو دباتی اور اتنی دباتی ہے کہ یہاں کی پسلی یہاں یہاں کی پسلی یہاں آجاتی دائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف اب میں نے اسے دبا دیا تا کہ میرے عثمان کو قبر دبائے نہ اسے راحت اور چین نصیر آگے مرنے سے پہلے فقیر عزیزی آپ سے پوچھتا قبر دباتی ہے یہ غیب ہے کہ نہیں یہ غیب کا علم ہے کہ نہیں کہ قبر دباتی ہے اور یہ تو نہ دباتی ہے کہ یہاں کی پسلی یہاں یہاں کی پسلی یہاں ہو جاتی ہے یعنی سینڈویس بن جاتا ہے انسان کا بدر یہ غیب کی خبر ہے کہ نہیں ہے پوری دنیا انسانیت میں آن لوگوں میں کوئی جو یہ بتائے کہ ایسا ہوتا ہے بلکہ آج کے سائنس ڈاعت اس کا اکار کریں کہتے ہیں کہ یہ سب بیکار بات لیکن اگر مومن ہے تو قرآن پر ایمان رکھو یہ رسول تمہیں جو دے میلو نبی نے کہا کہ قبر قبر والوں کو دباتی ہے مردے کو دباتی ہے اب بتاؤ غیب کی خبر دینے والے ہمارے آقا ہیں یا نہیں اللہ نے ہمارے نبی کو غیب کی خبریں دینے کے بنایا یا نہیں اور پھر یہ بھی غیب کی خبر میں ذکر الہی کروں گا تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی یہ بھی غیب کی خبر میں دیواروں کو دباتوں گا تو دیوار نہیں آئے گی ارے میاں کیسے آتی یہ تو نبی پاک مصطفی جان رحمت ہیں جانے کتنے پشت کی اوپر ان کی دادی اممہ حضرت حاجرہ جب ان کے سامنے زمزم کے خلاسی ریت کا گھرونہ بنا دیا زمزم جیسی بہترین نہر جلتی نہر اس کا تجاوز نہیں کر رہا حد سے تو میرے آقا اگر اپنا دست اقدس لگا دے تو اس قبر کی کیا مزاد ہے کہ مردے کو دبا دیں ہمیں اپنے کمینٹ سے نوازی مضبط باتیں ہمیں عطا کریں اگر ہم گلتی کریں تو اس سے بھی آپ ہمیں آگا کریں جو ہمیں آپ کو یاد دلاتا ہوں اب بھی آپ توجہ فرمائے نوازش ہوگی آپ میمارے ملنے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس میڈیو کو دوسرے ویورنز تک فورورڈ کرتا ہے تو لائک کریں تو ایک اچھی بات ہم دوسرے تک پہنچانے کا نیک کام کریں گے اور میمارے ملنے چینل کو بھی گروت ملشے سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں اسلام علیکم رحم فلع برکار